ہیلو کسان بھائیو یہ جو برساتھی پتہ گو بھی میں نے لگائی ہوئی ہے اس کی نیسری میں نے 22 جون کو ڈالی ہوئی تھی اور 15 جلائی کو میں نے اس کی ٹرانسپلانٹنگ کی تھی اور آج 21 سبتمبر دوہجہ 22 کو میں یہ ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں تو 22 21 سبتمبر کو یہ میری فسل اس پیکار سے تیار ہو چکی ہے تو ملو گروہ کر کے تیار ہو گئی ہے تو ابھی بند بننے سٹارٹ ہو چکے ہیں پتہ گو بھی کے جو بند بننے چالے ہو گئے ہیں تو یہ بہت اچھی فسل ہے بہت اچھی پتہ گو بھی گروت لے رہی ہے اور یہ جو میں نے مکس کھیتی اس لیے کی ہے کیونکہ میرا اندھر ایک بھرم تھا کہ برساتھ میں پتہ گو بھی کی فسل نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھرم میرا دور ہو گیا ہے اس فسل کو دیکھ کر کے اچھی ہے تو میں نے ایک بھیگے میں فسل لگایا ہے پتہ گو بھی پلس مرتل کی مکس فسل لگائی ہویا ہے وہ میں اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر مجھے بھرم تھا کہ میرا میرا پتہ گو بھی نہیں ہو گی تو مرتل کی فسل میری ہو جائے گی اس لیے میں نے دونوں فسلوں کو مکس کر کے لگایا ہوگا ہے لیکن میرا پتہ گو بھی اچھی گروت لے رہی ہے مرتل سے بھی اچھی ہے تو آپ اگر پارسات میں پتہ گو بھی کرنا چاہتے ہیں تو پتہ گو بھی کی کھیپی آپ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے سیڈز بھویا ہے وہ میں آپ کو لاسٹر میں بتاؤں گا اس لیے میں آپ ویڈیو میں آپ لاسٹر جہو رہیے گا تو میں آپ کو بتایا گا کس کمپنی کیا کون سا سیڈز میں نے یہ بھویا ہوا ہے تو کسان بھائیو اگر آپ پتہ گو بھی یا کوئی بھی فیصل سے اچھا منافع لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے موسم پر کیجئے گا جب مارکٹ میں اس کا اتفادر کم ہو مارکٹ میں کم وہ فسل یا وہ سبجی آئے تو پتہ گو بھی 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 ساتھ کے سمائے میں بہت کم آتی ہے اس لیے ریٹ اچھا ملتا ہے اور پتہ گو بھی کی فسل پھول گو بھی سے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے پھول گو بھی کے پیچھا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ پھول گو بھی کیوں جو ہے ٹیمپریچر بڑھنے سے پھول پیلا آنے لگتا ہے یا زیادہ باعث ہونے سے پھول خراب آنے لگتا ہے کیٹک زیادہ بڑھتے ہیں اس لیے پھول گو بھی کی زیادہ دیکھ ریکھ کرنے ہوتی ہے لیکن پتہ گو بھی کی اس کے پیچھا تھوڑی کم دیکھ ریکھ کرنے ہوتی ہے اور کم دبائی بھی کم انسیکٹی سائٹ بھی لگتے ہیں اس لیے آپ پتہ گو بھی کو بیسات میں کر سکتے ہیں اگر آپ بیسات میں پتہ گو بھی کی نیسری ڈالتے ہیں تو آپ کسی اچھے سے پھنگی سائٹ کا یو جو کیجئے گا کیونکہ اگر پھنگی پھنگس لگتے ہیں تو پتہ گو بھی کی نیسری پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے اس لیے آپ پھنگی سائٹ کا یو جھ کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی ٹرنسپلانٹ کے سمایہ بھی پھنگی سائٹ کا اسپری کرنا چاہیے اور سمایہ سمایہ پر آپ کو اگر لگی کہ پھنگس لگ رہا ہے تو پھنگس کا پھنگی سائٹ کا اسپری کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس میں اللی کی سمس سے آتی ہے تو آپ اچھے سے کوئی انسیکٹی سائٹ اللی کے لیے آپ اسپری کر سکتے ہیں تو آپ کی پتہ گو بھی آسانی سے ہو جائے گی اور اس ستر سے اسی دن میں آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے مارکٹ کے لیے تو یہ بہت اچھی فصل ہے آپ بے موسمی فصل کر کے کھیتی میں اچھا منافع کھما سکتے ہیں اگر آپ کو کھیتی سے اگر منافع چاہیے ہے تو اور اگر آپ کو کھیتی سے منافع نہیں لینا ہے تو آپ پھر باقی کسانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جب ہر کوئی لگاتا ہے تو آپ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کو کوئی منافع نہیں ملے گا اس لیے آپ کو اگر کھیتی سے منافع چاہیے تو آپ کو یہ پرانڈ کرنا ہی ہوگا کہ مجھے بے موسمی فصلوں کا ہی رتپادن کرنا ہے اس لیے میں نے فرس ٹائم ٹرائل کے روپ میں پتہ گو بھی کا اپیو کیا ہے اور بہت اچھی فصل رہی ہے اور میرا بھرم دور ہو گیا کہ بہت ساتھ میں پتہ گو بھی ہو جاتی ہے بہت اچھی جو ہے دروت لی ہوئی ہے اور این جو کا پتہ گو بھی ہے یہ نامدھاری کی اینس تیتالیس یہ جو پتہ گو بھی ہے اینس تیتالیس آپ پر دیکھ سکتے یہ بہت ساتھ کے لیے بہت اپیوکت قسم ہے اور یہ بہت اچھی بارش دھیلتی ہے بہت زیادہ گرمی کو بھی سہین کرتا ہے